دیکھیں اس سمندھ میں چیف جسٹس لوڈا جی نے بھی کہا تھا کہ ہاں جو ہماری ججز کی سنکھیا ہے وہ کم ہے اور میں تو یہ مانکے چلتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں نایک ویس تھا کے لیے ہم کو جن سنکھیا اور ان کے مقدمے ان سب کا ریشو دیکھنا چاہیے تھا اس ریشو کے حساب سے پولیس اس ریشو کے حساب سے ججز اس ریشو کے حساب سے عدالت ہیں ان سب کا وکاس ہونا چاہیے کتنی آوشکتہ ہے اگر ایک اس طرح کا سروے ہو جائے تو بہتر رہے اگر آپ چائنہ کا ادھان لیں گے تو چائنہ کے اندر دو لاکھ چھے ہزار ججز ہیں اور وہ گمبیر سے گمبیر اپرادوں کا ٹرائل بہت جلدی چار چھے مہینے میں کر دیتے ہیں اور ہمارے یہاں پر جو ٹرائل ہیں وہ بہت پینڈنسی ہے وجہ یہی ہے کہ ہم اگر تلنا کرنے لیں گے ہمارے یہاں سولہ ہزار ججز ہیں پورے دیش کے اندر تو سولہ ہزار ججز نشیت روپ سے اتنا کام نہیں کر سکتے کہ وہ تین چار مہینے کے اندر کیس سل جائیں گے آثمان نے آئے پھر اس لیے بھی نہیں ہو پاتا کہ لوگ باغ ہار مان کریا تو سمجھوتا کر لیتے ہیں یا اس کی پیروی بند کر دیتے ہیں یا وہ اس سمعے تک پتہ لگا کہ جو کمپلیننٹ ہے ایف آئی آر کرانے والا ہے وادی پکش ہے وہ اسوست ہو گیا یا وہ رہا ہی نہیں سنسار میں ہی نہیں ہے کہ وہ مر گیا تو لاب اس کا انعائے کرنے والے کو ملتا ہے اور وہ جو تاریخ پہ تاریخ والا جو ڈائیلوگ سنا بھی ہوگا آپ نے پھر لوگوں میں نشیت روپ سے اس کو سپریم کورٹ بھی نہیں چاہتا اس کو لوگ بھی نہیں چاہتے اس کا علاج یہی ہے کہ ہم پولیس کی سنکھیا بڑھائیں جو انٹرنیشنل ایوریج ہے اس پر ہمارا جو سنکھیا ہے وہ مشکل سے ایک سو انتیس ہیں ایک لاکھ لوگوں پر پولیس والے ہمارے تو اتنے کم لوگ نشیت روپ سے نہ پیروی کرا پائیں گے مقدموں کی نہ آریسٹنگ کر پائیں گے اور جیجز کی سنکھیا تو بہت ہی کم ہے چائنہ کا ایوریج کے حساب سے دیکھیں یا پوری دنیا کے ایوریج کے حساب سے دیکھیں اس میں پولیس اور جیجز کی سنکھیا ایوریج کے انصار بڑھائی جانی چاہیے اور نشیت روپ سے صرف کانون ہی کی بات نہیں ہے کانون ہے لیکن جب جیجز کی سنکھیا کم ہوگی پولیس کی سنکھیا کم ہوگی تو نقصان اس کا ہے جو پیڑت پکش ہے پیڑت کو لاپ دینے کے لئے آوشک ہے کہ ہم پولیس کی سنکھیا اور جیجز کی سنکھیا بڑھائیں موسیقی